بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے جس چیز کو پہچاننا ضروری ہے وہ یہ سوچنا ضروری ہے کہ یہ جو خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے کیا یہ خیال خیال نفس ہے یا خیال خیال رحمان ہے سارا سوشل میڈیا آپ کی پسند اور آپ کی ناپسند کو کریئٹ کر رہا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے بھر کس کو بتا تھا پیزہ کیا ہے لیکن آج ہر جوان پیزہ کھانا چاہتا ہے آج سے تقریبا پچاس سال پہلے تیس چالیس سال پہلے کسی کو پیزے کے پتا نہیں تھا کھانے بھی تھے چل بھی رہا تھا لیکن پسند کریئٹ کی جاتی ہے جب وہ کریئٹ ہو جاتی ہے آپ محسوس کرتے ہو اگر یہ میری زندگی میں نہیں تو میری زندگی میں کچھ بھی نہیں اگر مجھے پڑھا لکھا دکھنا ہے تو مجھے فل سوٹ پہننا ہے اگر مجھے فلا سکون چاہیے تو مجھے فلا مقام پہ پہنچنا ہے ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ امریکہ میں ایک زمانہ تھا کہ اس زمانے میں وارٹر بیٹ بنا تھا تو انہوں نے ایک ایسے وقفے بنائے تھے امریکہ میں اس زمانے میں اس کی قیمت تقریباً ایک ہزار ڈالر تھی اور ایسا وقفہ بنایا تھا کہ بندہ سو رہا ہے کبھی کروڑ دائیں کبھی بائیں اور سمندر کا حساس آ رہا ہے جیسے یہ پانی میں سو رہا ہے اور ایسا اٹریکٹو وقفہ بنایا کہ ہر مؤمن و ازادار اس کے پیچھے تھا کہ مولانا پیسے جمع کر لیں وارٹر بیٹ لے لیں تو کسی یہ گھر میں وارٹر بیٹ نہیں کویا اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے یہ چیزیں جو ضرورتیں جو ہم پیدا کرتے ہیں سوال یہ ہے ضرورتیں تیرے وجود میں پیدا کون کر رہا ہے کیا ضرورتیں خدا کی طرف سے آ رہی ہے یا شیطان کی طرف سے آ رہی ہے اسے پہلی چیز جو انسان کو پہچانی ہے اسے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو فکر میرے ذہن میں بن رہی ہے یہ فکر کہاں سے آ رہی ہے کیا یہ فکر رحمان کی طرف سے آئے یا یہ فکر شیطان کی طرف سے آئے اور یہ کب پتا چلے گا جب تک تم معرفت نفس کا علم حاصل نہیں کرو گے تب ہی فرما یہ علم واجب آئے کیونکہ اللہ کی معرفت واجب آئے اور اس کا مقدمہ ہے جس نے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا تو اپنے بچوں کو نفس کی معرفت دلائیے علم و نفس کا پتا لگائیے تو یہ علم و نفس مجھے ملے گا تو کہاں سے ملے گا میں حاصل کروں تو کہاں سے حاصل کروں تو فرمایا آئے معمین اگر علم و نفس حاصل کرنا چاہتے ہو اور جب یہ علم تیرے پاس آ جائے گا خدا تجھے عبدی سکونتہ کرے گا جس نے مال کو دولت کو ایمان کو مال و دولت کو سکون سمجھا تھا آج آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے لیکن راتوں کو نیندیں نہیں آتی جب تک نیند کی گولی نکھالے لیکن چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں میں سونے والے انہیں بڑے سکون سے نیند آ جاتی ہے کس دنیا نے نظریہ دیا اگر بلینر بن جاؤ گے تو تمہاری زندگی آباد ہو جائے گی آج دیکھئے پورے ویسٹرن ورل کو سب سے زیادہ جو سوسائیڈ ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے ویسٹرن ورل میں ہوتا ہے پھر اگر مال کا نہ ہونا ناکامی تھی تو غریب ملکوں میں سوسائیڈ ہونا ہوتا آج اسلام بات چلے جائیے بڑے بڑے ایکٹر بڑے بڑے سنگر آپ دیکھیں گے بولی ووڈ کے ہولی ووڈ کے مال بھی ہے دولت بھی ہے گاڑی بھی ہے لیکن صبح کو دروازہ کھولتے ہیں کیا دیکھتے ہیں وہ لٹکا ہوا ہے اس کے پاس دولت تو آگئی لیکن دولت فرماتے ہیں بی وی دولت گھر گاڑی یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ٹیمپریری سکون تو تجھے دے سکتے ہیں لیکن عبدی سکون نہیں دے سکتے عبدی سکون کہاں ملتا ہے فرمائیں عبدی سکون کو باہر تلاش مت کیا کرو عبدی سکون باہر کی چیزوں میں نہیں ہے ایکسٹرنل چیزوں میں نہیں ہے مولا عبدی سکون کہاں ہے فرمائیں اتنی آسان چیز ہے اور اتنی بہترین نعمت ہے کہ جس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے عبدی سکون خدا نے تیری ذات کے اندر رکھا ہے اصل سکون تیرے اندر ہے تو باہر کیوں تلاش کرتا ہے تو گاڑی کو سکون کیوں سمجھ رہا ہے تو منگلے کو سکون کیوں سمجھ رہا ہے اصل سکون تیرے اندر ہے وہ ٹیمپریری چیزیں ہیں زندگی کو گزارنے کے اسباب ہیں اسے مقصد نہ بنانا اور ایک جملہ سن لیجئے فرمایا ہر وہ شئے جس کو فنا ہے اس کے حصول سے تمہیں سکون نہیں مل سکتا گاڑی کو فنا ہے مال کو فنا ہے دولت کو فنا ہے دنیا کو فنا ہے اس جسم کو فنا ہے شہوت کو فنا ہے لذت آئے دنیاوی کو فنا ہے ہر چیز کو فنا ہے اس میں تم بقا کی تلاش میں نہ نکلا کرو اور جس چیز کو بقا ہے اسی میں خدا نے سکون رکھا ہے پروردگارہ بقا کس میں ہے اب آبائی علاو بذکر لا تتمئن القلوب جس چیز سے دل مطمئن ہوتے ہیں وہ ذکر پروردگار عالم ہے ذکر ہے جو دلوں کو مطمئن کرتا ہے یہ ذکر پروردگار عالم ہے بارے دیگر شلوات پڑے محمد و عالم حمد یہ ذکر پروردگار عالم ہے جو تمہارے وجود میں کیا پائدہ کرتا ہے سکون پائدہ کرتا ہے اللہ کی ہمراہی اللہ کی ہمسائیگی تمہارے وجود میں عبدی سکون کو پائدہ کرتی ہے پنزلنا السکینہ ہم نے کیا نازل کیا نبی کے دل پہ سکون نازل کیا